اسلام علیکم میں ہوں شرب بیک انفرابیم کیاڈمی کے پیٹ فرم سے سعودیہ سے میں آپ کے ساتھ ہوں میں بیم انجینئر ہوں سعودیہ میں کافی ساروں سے پیکٹرز کر رہا ہوں آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ سیور 3D میں کام کرتے ہوئے جب ہم کوئی پریشر پائپر سسٹم لگاتے ہیں یا گریفٹی سسٹم لگاتے ہیں تو اس کے اندرے کافی سارے پارٹس یوز کرتے ہیں جس طرح ہمارے پاس کوئی ٹی ہے کوئی ایلبو ہے کوئی پارٹننسز ہیں کوئی فٹنگز ہیں یہ پارٹس کس طرح بنتے ہیں یا جس طرح ہمارے پاس کوئی گریفٹی سسٹم ہے اس میں مین ہولز ہیں اس میں کیچ بیسن ہے گریفٹی سسٹم میں جو ہم یوز کرتے ہیں وہ پائپس ہیں وہ کس طرح بنتے ہیں تو اس کو ہم سٹیپ بے سٹیپ لے کے چلیں گے کیونکہ میرے جو پریویس لیکچر ہیں وہ پریشر پائپ پہ کافی زیادہ لیکچر تھے اور کچھ لوگوں نے کمنٹس کیا ہے اچھے دوستوں نے کمنٹس کیا ہے کہ سر اب ہمیں یہ بھی بتائیں گے یہ پارٹس ہیں کس طرح بنتے ہیں ایک لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پارٹس بننے کا طریقہ کہ پارٹس اور کیٹالوگ ہم لوگ کس طرح بناتے ہیں لیکن اب میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اس میں مارے پاس اگر کوئی ٹی ہے کوئی ایلبو ہے یا کوئی اپورٹیننسز ہیں وہ کیٹالوگ میں کس طرح ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سکھیں گے کہ پارٹس بنتا کیس طرح ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیٹالوگ میں ایڈ کیس طرح کرتے ہیں اس کو ایڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کو یوز کیس طرح کرتے ہیں وہ میں اپنے کافی پریویس لیکچر میں بتا چکا ہوں میں کچھ دوستوں کے کمنٹس آئے ہیں اور وہ بار بار ہمیں کمنٹس لیے آرہے ہیں کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیٹالوگ بنتی کیس طرح ہے اور اس کے پارٹس کیس طرح بنای جاتے ہیں یہ بہت آسان ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس طرح میں آپ نے ہر لیکچر میں کہا کرتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے نہ ہی کوئی راکٹ سائنس ہے کیونکہ میرا مقصد آپ کو سکھانا ہے آپ سے چھپانا نہیں ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ایل بو یا ٹی و غیرہ کس طرح بنتی ہے اس کے بعد میں آپ کو نیکس لیکچر میں بتاؤں گا کہ اس کو کیٹالوگ میں ایڈ کیس طرح کرتے ہیں کیونکہ ایک ہی لیکچر میں دونوں چیزیں کور نہیں ہوں گی کہ لیکچر تھوڑا لمبے ہو جائے گا اور آپ لوگ بہر ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میرا لیکچر سن کے آپ لوگ بہر ہوں چلیے پہلے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ کوئی ٹی ہے ایلبو ہے کوئی پارٹس ہے اس کو کیڈ میں یا سیورٹری ڈی میں کس رہ بنایا جاتا ہے سیورٹری ڈی کی جو پارٹس ہم بناتے ہیں وہ ہم چاہیں تو آٹو کیڈ میں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بنانا کیا ہے اگر تمہارے پاس کوئی ایلبو ہے لائک جیس طرح یہ میں نے ایک فائل اوپن کی ہوئی ہے اب اس میں دیکھیں گے یہ ایلبو ہے یہ تری انڈر ڈی ایم ایم کی ایلبو ہے ہم لوگ بھی اسی کو بنا لیتے ہیں لائک جیس طرح دیکھیں سب سے پہلے اس کی کالر ہے پھر اس کا یہ ریڈیس کا دیا ہوا ہے پھر اس کی یہ شیپ ہے اسی شیپ کو ہم نے سیوہ ٹھڑی میں ڈراؤ کرنا ہے پہلے ہم اس کو سیوہ ٹھڑی میں ڈراؤ کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو کیٹلوگ میں لے کے جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ شیپ ہم نے صرف اسے بنانی ہے اس کو میں منیمائز کرتا ہوں میں ایک لیتا ہوں پی لائن پی لائن میں یہ میرے پاس تھری انڈرڈ کا میں تھری انڈرڈ کی ایک میں لائن لگاتا ہوں تھری انڈرڈ ایم ایم اوکے زوم ایکسٹینڈ کیا میں نے اب اس کو میں اس کی جو کولر ہے جس طرح میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس کی جو کولر ہے یہ کتنی اس کی باہر نکلی گئی ہے یہ مجھے تو ایسے چیزوں کتر یہ فنگر ٹپے یاد ہیں لیکن آپ کو یہ نیٹ سے جا کے سرچ کرنی پڑے گی کہ اس کا سائز کتنا ہے یہ میں اس کو رکھا فیفٹین فیفٹین کے بعد اس کو میں نے کیا کاپی یہ کاپی کیا اور سیم اسی اوبجیکٹ کو میں نے کر دیا یہاں پہ کوپی رائٹ اگر دوبارہ سے ہم اس اس شیپ کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا ڈایا تھوڑا زیادہ ہے اور یہ یہ جو اندر کا ڈایا ہے یہ تھری انڈرڈ ہے اور ڈیفنیٹ بات ہے کہ یہ تھری انڈرڈ سے تھوڑا زیادہ ہے کتنا زیادہ ہے یہ اس کو میں نے پوائنٹ ون فائیو رکھا ہے یعنی پندرہ ایم ایم ٹھیک ہے اب میں سیم اسی پیٹرم کو لے کے آگے چلتا ہوں اچھا تیس ایم انہوں میں نے اس کو سٹس کر لیا ہم اس کو سینٹر میں ایک لائن لگاتا ہوں یہ ایک میں نے یہاں پہ لائن لگا لی اب یہ مشاروں kannu Yeah done ہے تو یہ یہاں سے یہاں تک 300 ہے اچھا یہ میں نے اس کے سینٹر لائن لگا کے دونوں سائٹوں با اس کا آف سیٹ لگا رہی 300 ایم ایم ہو گیا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا یہ یہ جو ڈسٹنس ہے اس کا وای اکسید والے کتنا ہے دوارہ سے ہم یہاں پہ جائیں گے اس کی ڈیٹیل کے اندر یہ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی ساری ڈیٹیلز وغیرہ دی ہوئی ہیں پہلے ہم اس کا یہ یہ والے ریڈیس لگائیں گے انڈر اس کے بعد آؤٹر ریڈیس اس کا لگائیں گے ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں یہاں پہ یہ یہاں سے ایک میں نے آف سیٹ اس کا پھینکا یہاں سے اس کے نیچے یہاں پہ ایک آف سیٹ میں نے پھینکا اس کے باٹم پہ لائک یہاں سے 300 کر لیتے ہیں 300 اب میں یہاں پہ اس کا یہ انٹرنہ جو ریڈیس ہے نا وہ اس کا ڈراؤ کروں گا اس کو میں نے فیلٹ لیا اس کا ریڈیس لیا انٹرنہ ریڈیس اس کا 150 یا 100 ہوگا اس نے ایک ریڈیس اس کا لگا دیا اسی کا میں اگر آف سیٹ پھینکتا ہوں یہاں سے 300 تو یہ جا کے یہاں پہ اس کے ساتھ ڈراؤ ہو جائے گا اب میں نے اس کا ڈسٹنس لینا ہے یہاں سے اس کا میں سیم یہاں سے یہ ڈسٹنس لیا یہ ڈسٹنس مجھے دے رہا ہے وہ 200 یہاں پہ نیچے نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں ایک لائن ڈراؤ کروں گا اور سیم اسی طرح 200 200 کا میں نے کیا یہاں پہ آف سیٹ لگایا ہے اسی چیز کو سیم پکڑ کے میں نے کیا کاپی یہاں پہ یہ تھوڑا میں فاسٹ کر رہا ہوں اگر سمجھ نہیں آئے گی تو آپ مجھے کانڈی دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں چاہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ چیزوں کی سمجھ نہیں آئی رائٹ اس کو میں کرتا ہوں ٹرم یہاں سے اور اس کو میں نے کیا روٹیٹ یہ میں نے پکڑا یہاں سے اس کو کیا روٹیٹ اس کو کیا موو موو کر کے اس کو میں نے کر دیا اس کے ساتھ یہ فٹ رائٹ یہ دیکھیں یہ آپ کی ایک شیپ بن گئی ہے لیکن اس شیپ کو میں نے 3D میں ڈرو کرنے اس کو میں نے ابھی فیلحال 2D میں بنایا صرف آپ کو دکھانے کے لئے کہ یہ ایک اس کی شیپ اس طرح کی بن رہی ہے اب میں اپنی سکرین کو دو جسوں میں ڈیوائیڈ کروں گا تاکہ ایک سائل پہ جو 3D بن رہا ہے میرے پاس سامنے وہ بھی رہے اور یہ 2D میں میں کام کر رہا ہوں وہ بھی میرے سامنے رہے میں یہاں پہ کمال یوز کروں گا اس کا وی پورٹ وی پورٹ اینٹر یہ دیکھیں سکرین کو اس میں دو اسوں میں ڈوائیڈ کر دیا ہوریزنٹل کرنی ہے ورڈیکل کرنی یعنی آپ کون سی سکرین پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں ہوریزنٹل یا ورڈیکل میں اس کو کہہ رہا ہوں ورڈیکل اوکے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو سکرین یہاں پہ ڈوائیڈ ہو چکی ہیں اس میں اس والے پوزشن کو 3D میں کنورڈ کر دیتا ہوں 3D او اینٹر یہاں پہ رکھی اس کو میں نے مطابق نظر آئے گا اچھا اس کو بنانے کا طریقے کا رہے ہیں یہ ایک بیسک طریقہ جو اس کو ٹوری میں میں ڈرو کیا ہے اب اس کی میں یہاں پہ سینٹر لائن لگے لگا سمپل ایک سینٹر لائن اب یہ آپ کو پتا ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے لگایا کہ 300 آیا ہے تو اس کا سینٹر ہم لگاتے ہیں تو یہ 150 ہوگا اس کو میں نے 150 ایک سینٹر لائن لگا دی یہ میری سینٹر لائن ہے اچھا سینٹر لائن لگی سینٹر لائن لگنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہ پوری ایک جو ایل بو ہے اس کا انٹرنل پارٹ جو ہے یہ بلکل ایک سرکولر ہے راؤنڈ میں اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا ایک سرکولر ہے ریکٹینگلر نہیں ہے رائٹ اس کو منیمائز کرتا ہوں میں اب میں کیا کروں گا یہاں پہ ایک سرکل لگا لیتا ہوں میں یہاں پہ سرکل اس کا ڈایا کتنا ہے جی 300 300 یہ کہ میں سرکل لگا لیا سرکل لگانے کے بعد اب یہاں پہ ایک کمانڈ ہم لوگ یوز کریں گے روٹیٹ 3D روٹیٹ 3D یہ آپ کو نظرہ آرہا ہے پھرے 3D تھوڑا زوم کر کے ایک میں آپ کو دکھاؤں تو یہ روٹیٹ 3D نظرہ آرہا ہے اس کو میں نے کیا select نیچے اس نے پوچھا select object میں نے اس کو select کر لیا اس کو میں نے کیا enter یہاں پہ چیزیں پوچھا object last view x axis y axis z axis and two point میں اسے کہتا ہوں میں two point two point میں اس کو دے رہا ہوں اس کے بیچ میں یہ اس کو روٹیٹ کر دے گا ایک روٹیٹ simple روٹیٹ ہوتا ہے جسے ہم cad میں یا 3D میں use کرتے ہیں ایک ہوتا ہے روٹیٹ 3D ہم لوگ یہاں پہ rotate 3D use کریں گے میں اس کو دو point یہاں پہ دینے لگا ہوں آپ دیکھیں ذرا اس کو kind اس کو غور سے دیکھئے گا اگر آپ اس کو تھوڑا غور سے نہیں دیکھیں گے تو شاید اس کی سمجھ نہ آئے میں اس کو ایک point یہ دے رہا ہوں اور ایک point اس کو میں نے یہ دیا دو point میں نے اس کو دی ہیں کہ دو میں نے اس کو point دی ہیں اس کے بیچ میں اس کو روٹیٹ کر دے لائک ابھی دیکھیں گے یہ روٹیٹ کس طرح کرتا ہے اس پہ بھی تھوڑا غور کیجئے گا اس کو میں نے کیا ریفرنس ریفرنس مینز وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پہلے کوئی ریفرنس بتائیں کہ آپ کا یہ جو object ہے کس angle پہ پڑا ہوگا ہے میں اسے کہتا ہوں zero پہ پڑا ہوگا ہے اوکے انٹر اب وہ پوچھ رہا ہے نیچے اس کا نئے angle دے کس angle پہ آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ میں نائنٹی بے اس کو روٹیٹ کرنا چاہ رہا ہوں جیسے میں انٹر کروں گا تو آپ دیکھئے گا ادھر بھی آپ دیکھئے گا یہاں پہ کیا فرق پڑتا ہے یہاں پہ کیا فرق پڑتا ہے نائنٹی انٹر یہ دیکھیں اگر آپ اس والے وی پورڈ میں دیکھیں گے تو آپ کو clear نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک object میں نے روٹیٹ کر دیا ہوا ہے اچھا یہ یہاں پہ میں ایک اور command use کرنے لگا ہوں extrude پاتھ پھر آپ دیکھئے گا کہ یہ elbow آپ کو بالکل ایسے clear بنتی ہوئی نظر آئے گی اچھا یہ جو object میں لگایا ہوا ہے اس کو ہم یہاں پہ move کر دیتے ہیں یہ اور یہ جو circle میں لگایا تھا اس کو اٹھا کے اس center line کے ساتھ لاکے اس کو میں move کروا دیتا ہوں اس کا میں نے پکڑا ہے center point یہ میں نے center line سے پکڑ کے یوں رکھا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو یوں دیکھ رہے ہیں اس viewport میں تو آپ کو clear نظر آ رہا ہوگا کہ یہ circle میں نے یہ circle جو ہے اس اس والے line کے center میں رکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں command use کر رہا ہوں extrude یہ ہے extrude اگر آپ تھوڑا zoom کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ extrude command xt enter یہ والا circle اس کو میں نے کیا enter اب پوچھا ہے اس کی direction بتائیں path بتائیں taper angle بتائیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں پی پی لکھ کے میں اس کو enter کر دوں گا پی means path مجھے اس کا path بتانا ہے یہ اچھا آپ دیکھیں کہ میں جیسے میں اس select کروں گا نا صرف آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اس side پہ کیا چیز بن رہی ہے اس کو میں نے کیا select یہ دیکھیں کچھ clear ہوا کیا بنے یہاں پہ اگر تھوڑا shade کر کے آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو clear چیز نظر آ رہی ہے کہ shaded میں یہ ہمارے پاس ایک elbow کا جو internal part تھا وہ بن گیا ہے دیکھیں کسی دینگر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میرے خیال میں آپ کو بڑا clear نظر آ رہا ہے واپس اس کو میں کرتا ہوں shade 2d میں 2d جیسے ہی کروں گا تو آپ کو یہ واپس ادھر آ جائے right اچھا جی اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ color بنی ہوتی ہے کسی بھی elbow کی جس طرح اگر آپ view میں جا کے دوبارہ سے دیکھیں یہ والا جو اس کا edge بنا ہوگا یہ color بنی ہوئی ہے یہ کس طرح draw کرنی ہے چلیں جی اب اس کو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ color ہم لوگ کس طرح draw کرتے ہیں اس کو میں نے کیا بان سیم وہی method میں use کروں گا جو پہلے یہاں پہ use کیا تھا سیم اسی طرح میں ایک circle دوبارہ سے یہاں سے draw کروں گا circle پہلے میں نے اس کو draw کیا تھا 300 لیکن یہ جو color اس کا size ہے یہ تھوڑا سے edges کا باہر نکلا ہوگا ہے اس کو میں نے پندرہ ایم ایم ایس side پہ رکھا تھا پندرہ ایم ایم ایس side پہ رکھا تھا یعنی تیس ایم 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 دونوں sideوں پہ 30 ایم ایم ہو گیا اس کو میں نے کیا ڈایا 3 30 صرف میں نے یہ color بنانی ہے یہ color ہے وہ یہاں سے لے کے ادھر تک یہاں پہ stop ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ یہاں تک stop ہونی چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس یہی سیم اسی طرح ایک center line ہے پہلے اس کا یہ size دیکھو ہے کتنے میرے پاس ہے پندرہ ایم ایم ٹھیک ہے یہاں سے میں پی لائن لگاؤں گا اس والی center line سے پکڑ کے چاہیں تو ادھر سے پکڑ لیں یہاں سے یہ میں نے لگایا پندرہ ایم ایم کی ایک لائن لگ دی یہ لائن صرف یہاں تک ہے ادھر تک stop ہو رہی ہے اسے آگے نہیں سیم دوبارہ سے میں نے command وہی use کی 3d rotate اس کو میں نے select کیا اس کو میں دو angles دیئے left and right سے اس کو میں ریفرنس دیا میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس zero angle ہے نئے angle پہ میں اس کو نائنٹی پہ shift کرنا چاہ رہا ہوں جیسے میں نے enter کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ circle پھر اسی طرح rotate ہو گیا جس طرح پہلے rotate ہوا تھا صرف یہ چیزہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ چھوٹی سے میں نے ایک لائن لگائی ہے نا اس کے پر میں نے اس کو extrude کروانا اسی طرح سے میں نے سرکر کو پکڑا یہ center اس کا point پکڑا center point سے پکڑ کے میں نے اس کو اس line پر آگے دیا ٹھیک ہے تھوڑا سا zoom کر کے کر آپ کو دکھاؤں تو تھوڑا clear ہو رہا ہے میرے خیال میں بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ آنی چاہیے اس extrude میں نے دوبارہ سے کیا یہ سرکر کو پکڑا extrude پھر میں اس کا path ہے پی لائن لگائی اس کو رکھ کر کے میں select کر دیا ایک چیز آپ دیکھ دیکھئے تھوڑا غور کر رہے ہیں اس کے اوپر کے جو پہلے میں نے extrude کر آیا تھا وہ یہاں سے لکے یوں extrude ہوا ہے جتنی میں نے center line لگائی ہوئی تھی center میں پوری لائن پہ وہ extrude کر گیا تھا لیکن یہ جو میں نے ابھی سے color extrude کروائی ہے وہ صرف یہاں سے لکے اتنا extrude ہوا ہے مزید آکے وہ نہیں گیا اگر ہم shade کر کے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ shade آپ کو clear نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک color اس کی بن چکی ہے سیم اسی طرح اگر آپ چاہیں تو دوبارہ سے یہاں بنا سکتے ہیں اگر نہیں بنانا چاہتے تو اس کیلئے بڑا آسان ہے کہ اسی color کو copy کریں یہاں سے اس کا center point پکڑیں یا کسی طریقے سے اس کو یہاں سے copy کریں copy کرنے کے بعد اس کو simple rotate کریں یہ میں نے rotate کیا اس کو یہ رکھا ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں 3D میں یہ ساتھ 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 میں بن رہا ہے اس کو میں نے move کروایا یہ میں اس کا center point پکڑا اسی طرح center point کو لا کے میں نے اور تو اگر میں off کرتا ہوں یہ جو center point ہے اس پہ میں نے لا کے رکھ دیا 3D کر کے rotate کر کے آپ دوبارہ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری ایک آپ کو elbow بنی ہوئی نظر آ رہی ہے اچھا ایک چیز آپ اور دیکھیں کہ یہ elbow ہے نا وہ اندر سے hollow نہیں ہے اندر سے خالی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو یہ دیکھیں ملکو solid آئی ہے لیکن اگر ہم اس کی shape یوں دیکھتے ہیں جو ہم بنا رہے ہیں کہ یہ اندر سے ہوں ساری خالی نظر آ رہی ہے اس کے لئے کیا کریں گے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے پاس کوئی بھی elbow ہے اس کی یہ کوئی نا کوئی wall thickness ہوتی ہے wall thickness means یہ ہے کہ اس کی یہ آپ کو thickness نظر آ رہی نا اس کو wall thickness کہتے ہیں wall thickness کی کتنی ہوگی یہ 300 ہے اس کو آپ net سے check کر سکتے ہیں میرے خیال میں یہ 150 side پہ آئے گی 150 side پہ آئے گی اچھا اس کا جو internal dia ہے وہ 270 آئے گا سیم وہی method میں نے اس کا use کیا rotate 3d میں نے یہاں سے لیا یہ select کیا یہاں سے اس کو دو point میں نے دیئے left and right اس کا reference لیا zero ہے میں اس کو نیا angle کیا دینے چاہ رہا ہوں 90 جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس طریقے سے rotate 3d کرتے ہیں اب ہم نے صرف اس کو اندر سے یہ hollow کرنا ہے صرف اور کوئی اتنا مشکل کام نہیں کرنا یہ میں نے center line لگائی ہوئی اب center line کو پکڑ کے میں یہاں سے پکڑ کے اس میں باہر نکال دوں گا یہاں سے یہ یہ ہماری center line ہے سیم اسی طرح اس circle کو میں نے پکڑا یہاں سے یہ اس point پہ رکھا اور اس کو میں نے کروا دیا extrude اس circle کو اس path پہ میں نے extrude کروا دیا اب اگر shade کر کے آپ دیکھیں تھوڑا lecture length ہی ہو رہا ہے لیکن آپ کو یہ basic چیز سمجھ آنی چاہیے کیونکہ اگر basic آپ نہیں سمجھے تو آگے کوئی بھی object بنانا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا جب تک آپ اس کے basic rules آپ کو نہیں آئیں گے اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اندر سے hollow کس طرح ہوگا یہ جو elbow بنی ہوئی ہے اس کو ہمیں پہلے joint کرنا پڑے گا یہ تین ہی سمجھ ہے پڑی ہو اس فوقت یہ والا part اس کا پڑا ہوگا ہے یہ والا part پڑا ہوگا ہے اور اس کا یہ part پڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں یہاں پر command use کروں گا union union لکھے میں نے enter کر دیا کیا میں نے کرنا ہے صرف تین parts جو ہیں یہ والا part اور یہ والا part اور ایک یہ والی اس کی کالر اس کو میں نے union کیا ہے اب یہ ایک بارڈ بن گیا ہے اچھا یہاں پہ میں اب command نہیں command use کرنے لگا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں subtract کرنا s u b یہ s subtract یہ وہ پوچھا جی select object کریں میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ والا جو object ہے نا باہر والا یہ والا object select object اس کو میں نے کیا enter اب میں نے کیا اس والے object کو select enter جی کچھ دیکھا کوئی جادو نہیں ہے یہ یہ بڑی آسان چیز ہے یہ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں اب چاہیں تو اس کو erase کر دیں یہ لائن میں نے erase کر دیں یہاں سے آپ کو بڑا clear ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اندر سے پوری دیکھیں وہ elbow جب وہ hollow ہو گئی ہے اور کالر بھی بشکی بن گئی ہے اور اندر سے آپ کو clearly hollow نظر آ رہی پہلے یہ ساری solid نظر آ رہی تھی بہت آسان ہے کچھ نہ مشکل نہیں ہے نہ ایک اتنی rocket science ہے صرف آپ کو تھوڑی سی geometry سمجھنے کی ضرورت ہے جی دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ civil 3D میں یا AutoCAD میں elbow کی طرح بنتی ہے یہ پورا میں نے practical elbow کر کے دکھا ہے elbow بنا کے دکھائی ہے جو لوگ 3D کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے تو آپ اس کی practice کیجئے میں کوشش کروں گا کہ جہاں سے آپ کو نہیں سمجھا رہی میں کوئی دوبارہ سے سمجھا سکوں انشاءاللہ next lecture میں آپ کا بتاؤں گا کہ اس پارٹ کو elbow کو ہم کیٹالوگ میں اہڈ کی طرح کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ next lecture میں پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ